السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید عاقب علیہ السلام اور آج ایک عدد ہم جنٹ سوٹ کٹنگ کرنے کے لیے آگئے ہیں اپنے کاؤنٹر کے اوپر اور یہ سائز ہے تھوڑا سا بڑا اس کی جو لمبائی ہے وہ بیالیس ہے بازو پچیس تیرہ ساڑھے اٹھارہ سترہ ساڑھے سترہ گلہ ساڑھے اٹھائیس اس کی چیسٹ ہے ساڑھے نتیس اس کا دامن ہے انتالیس شلوار ہے اور نو انچ اس کا پانچ ہے یعنی کہ اٹھارہ اس کے بعد پریز میں اس کے سامنے سائیڈ شلوار پاکٹ ہے اور یہ ہم نے کالر میں بنانا ہے اس سائز کے اوپر ہم کٹنگ کرنے لگے یہ بڑے سائز کا سوٹ ہے تو آئیں اب اپنے سوٹ کی طرف چلتے ہیں پیس کاؤنٹر بچھا لیا ہے اس کو ہم سنگل سنگل میں کٹنگے کیونکہ سائز یہ کافی بڑا سائز ہے اور اس کے ساپ سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تاکہ کپڑا بھی پورا آجا اور کسٹمر کا سوٹ بھی سعید بھائیں تو آجائیں پھر اس پیس کو ہم نے یوں بچھا لیے ٹھیک ہے ڈبل کر کے سنگل بچھانا ہے اور ہم نے اسی طریقے سے ہی لے کے چلنا ہے اب اس کا دامن ہے ساڑھے انتیس ساڑھے انتیس اس کا دامن ہے ساڑھے انتیس ٹھیک ہے تو ساڑھے انتیس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ساڑھے انتیس میں ایک ہنچ کے اضافہ کریں گے ساڑھے تیس ساڑھے تیس کا ہم نے حاف پیس بچھا لینا ہے ساڑھے تیس کا جو حاف ہوگا وہ سوا پندرہ ہوگا یہ سوا پندرہ آگیا ہے اس حساب سے ہم اپنا سارا پیس بچھا لیں گے یہ بھی ہم کمیس کا فرانٹس کا کٹنے لگے اور اس کو ہم کٹیں گے الٹے طریقے سے سیدھر طریقے سے پہلے ہم یہاں سے مونڈا شنونا نکالیں لیکن اس کا ہم نے یہاں سے نکالنا تاکہ ہمارا یہ پیس جنسا بچے گا وہ ہمارا اس کی پٹی میں بٹن ٹیک میں چاک پٹی میں کسی جگہ پہ بھی کام آ سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم یہ پیس نامنے یہ بچھا رہے ہیں سوا پندرہ کے ساتھ سے ہم نے بچھا رہے ہیں ٹھیک ہے سوا پندرہ کے ساتھ سے ہم نے نشاندری کر لینا ہے اور پیس کو پراپر بچھا لینا ہے اس طریقے تھوڑی سی درم کر لیں تاکہ ٹائم زیادہ نہ آئے اور میں کوشش کروں گے جلدی جلدی یہ کروں تاکہ آپ کو مسئلہ مسائل نہ ہو ٹھیک ہے بہت سے لوگ کٹنگ سکھاتے ہیں شلوار کمیز کی ان کا بھی ٹھیک ہے طریقہ کار لیکن جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کو بھی آپ دیکھیں آپ کو جو ان سب میں آسان لگے آپ نے وہ طریقہ پکڑ لینا ہے ٹھیک ہوگا جی یہ پیس ہمارا بیچ گیا ٹھیک ہے پراپر میں آپ کو ایک ایک نشان بتاؤں گا کہ کیسے لگانا ہے کس طرح لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس طریقے سے گر آپ بچھا کے پیس کٹیں گے تو انشاءاللہ جتنہ مردی بڑا سائز ہوگا وہ کپڑا پورا ہوگا ٹھیک ہوگا جی یہ آپ دیکھ لیں اس طریقے ہماری ہلکیل کی گرم ہے تو ہم پیس کو پہلے اس طریقے لگا کے تسلی سے اس کو بچھا لیتے ہیں ٹھیک ہوگا یہ پیس ہمارا آگے تک ہم نے اس کی بول لگانی ہے اس طریقے اور آج میں آپ کو گھرے کی گلائی کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ گھرے کی پروپر گلائی کی اس طرح کی جاتی ہے ٹھیک ہے جو ہم سکھاتے ہیں اس ٹھیک پہ ہم بتاتے ہیں کہ گھرے کی گلائی کی اس طرح کی جتنا مردی بڑا سائز ہو اس کی گلائی ہم نے کیسے کرنی ہے تو یہ پیس ہمارا پورا بیچ گیا تو اب ہم نشانوں کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارا سکیر آگیا سب سے پہلے ہم نے یہ نشان سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سیدھا ہوگا نشان ٹھیک ہوگا جی اب یہاں پہ ہم نے اپنے گھرے کا نشان لگا لیں کتنا ساڑھے نتیس گھرہ تو ہم نے ایک ان کے اضافہ کر کے ساڑھے تیس کیا ساڑھے تیس کا آف ہم نے لگا دی گا تھوڑا سا یہاں پہ لگا کے یہ ساڑھے تیس کا آف یہ آگیا اب اس نشان کو ہم کریں گے سٹیٹ بہت آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی سکیل کا کچھ ایڈیا آڑا ہے یہ آپ رکھیں اس نشان کو یہ سیدھا کریں اب یہ گھرہ آپ نے ناپ لینا کتنا ہے یہ دیکھیں سوا ہے تو اس کا پانچ تین عصے کر لینا تیسرے عصے میں یہ آجائے گا پانچ عصے ٹھیک ہے جی پندرہ تیسرہ عصے پانچ دو ستر ذرا ذرا سا فرق ہے یہ ایک ایک پوائنٹ کا اپنے اضافہ کر لینا یہ دیکھیں پانچ سے یہ ایک پوائنٹ کا اضافہ کر لینا ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بھی اسی طرح نشان لگا لینا ہے ایک پوائنٹ کے ساتھ اور یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ کے ساتھ نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک پوائنٹ یہاں پہ رکھ کے ایسے کرنا اس کو بشاہ کے سیدھا کر لیں یوں گراس کر لیں تاکہ آپ کو نشان دری کرنے میں مشکل نہ ہو تو آپ نے یہ یہاں سے اٹھانا ہے یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں اتنی زبردست گلائی ہوگی اور پراپر گلائی ہوگی گلائی میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہوگیا یہ بڑے سائز کی گلائی کیسے ہوگی اس طرح ہوگی ٹھیک ہوگیا اور یہ دیکھیں اس کی لمبائی ہے ساڑھے بیالیس ہم اس کو کٹیں گے ایک ہی سلاہی کا رکھے ساڑھے ترتالیس یہ ہم نے لگا دیا اور بندہ اس کا جانسہ نا یہ ڈان اس کو ہم ڈائی انچ کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو لے کے جائیں گے کیونکہ یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں سے ہم اس کو ساڑھے آٹھ پر رکھیں گے یہ ہمارا کتنا ہے کہ چینج چینج بہت زیادہ ہوتا ہے چینج سے زیادہ نہ ہو چینج سے کم بھی نہ ہو چینج سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے اتنا رکھنا آپ نے پراپر اپنے نشانوں کی طرف آجیں یہ دیکھیں یہ آگے یہ یہ سٹیٹ نشان لگایا یہ یہ ہمارا تیرہ جانتا کہا ہے وہاں تک نشان لگایا ٹھیک ہے اس کی آپ ہاف کمر کا بھی نشان لگا دیں گے اس کی ہاف کمر ہماری بنے گی تقریباً ساڑھے سو لائن بنے گی ٹھیک ہوگا جی یہ آپ چیست اس کی ساڑھے ٹھائس چیست ٹھار کرنی ہے دیکھیں یہ ساڑھے ٹھائس چیست ہوگی یہ آدھائیں سلائی کا آگیا ٹھیک ہے آسان طریقہ ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ساڑھے ٹھائس یہاں سے بھی لینا ہے پیٹ کے پاس سے یہ سلائی ہے ٹھیک ہے اب ان دو نشانات کو ہم نے سٹیٹ کر لے یہ دیکھیں یہ سٹیٹ ہو گیا اور یہ ہم نے یہاں پہ ہلکا سا اس کے ساتھ یہ نشان کر لے ٹھیک ہوگی یہ ہمارا پراپر نشان لگ گیا اب تیرہ اس کا ہے ساڑھے ٹھارہ تو یہ ساڑھے ٹھارہ کا ساڑھے ٹھائس چیست ہوا نو آگیا یہ ہم نے پراپر نشان لگا دینا ہے ساڑھے نو کا یہاں پہ بھی ساڑے بارہ اور آج کی اس ویڈیو کے جنسی ہماری لائک جو ٹارگٹ ہے وہ ہے تقریباً چار ہزار تو آپ نے یہ چار ہزار لائک ضرور کردیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اب اس کو نشان کوئی پراپر آپ نے ناپنا ہے لیکن ساڑے گیرہ آ رہا ہے تو ہم نے کٹنگ کرنا ہے بارہ پہ تو اس کو تھوڑا سا نیچے ہم اتار لیں گے ایسے یہاں سے ہلکی سی راست پکڑیں گے یہ یہ ہلکا سا نیچے تاریں گے تو یہ بکا بعد میں ساڑے پورا بارہ پہ تیار آ جائے گا ٹھیک ہے یہ میں ایک طریقہ کار بتا رہوں اس طریقے سے مونڈے کو کس طرح پورا کرنا ہمارے جو ٹارگٹ ہے وہ بارہ انچ کیا ٹھیک ہے بارہ انچ کٹ کا ہے بارہ انچ کٹ کا ٹارگٹ ہو تو ہم نے یہاں سے یہ ایک انچ باع رکھے تو یہ ہم نے نپائی کی ہے تو یہ یہاں پہ ہم نے بارہ تیار کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ نشان نیچے کر کے ہم نے تیار کر لیا اس نشان کی کٹنگ کر دیں گے یہاں سے تاکہ ہمیں اندازہ ہوا سکے اب اس کا گلہ ہے ساڑھے سترہ ساترہ کے لیے ہم اس ایریے کو لیں گے پونے تین اور ڈان میں اس کو لیں گے تین ٹھیک ہوگے جی یہ ہوگا یہ ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے اب اس نشان کو اس نشان کو ہم نے یہاں پہ میچ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ گلے یہ پراپر سوڑ کی فرنڈ کٹ رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ رکھا یہ دیکھیں یہ کٹ گیا یہ دیکھیں پراپر نشان نشانات کے اوپر ہمیں اس کو کٹنا ہے بہت آسان ہے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کٹنگ کا بہت آسان طریقے سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ بڑے سائز کا اگر مونڈا بڑا ہو تو وہ کس طرح کٹنا ہے کتنا اوپر لے کے جانا ہے طریقے سے لے کے جانا ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بہت آسان طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہم گہرے کی طرف آ جاتے ہیں نشان لگانے میں ہماری تھوڑی بہت اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ ہم کینچی کی سے ہی نکال لیں گے جیسے یہاں سے الکا سہارا تھا ٹھیک ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں پراپر جو اس کی دست مل جاتی ہے یہ دیکھیں گلائی دیکھیں گہرے کی سارا کوئی دیکھیں یہ یہ فرنٹ دیکھیں ایسے کٹتا ہے ٹھیک ہے یہ بڑے سائز کی کمید ہے اس کا فرنٹ آپ نے کٹا ہے ٹھیک ہے اس کی بیک کیسے کٹ نہیں ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں تو اب بیک کی طرف چلتے ہیں بیک کی طرف چلتے ہیں اب ہم اب اپنے بیک کی طرف آگئے جو طریقے کار سے میں کٹ رہا تھا بڑے سائز کی کٹنگ کیسے ہوتی ہے تو اب بیک کٹنے لگی یہ میں بیک پیسٹری مل رہا ہوں پیس میں نے پراپر بچھا لیا تھا پہلے ہی تاکہ ٹائم کم سے کم ہو آہ بہت کیمتی وقت ہے آج کل کا زائے نہ ہو یہ دیکھیں یہ اب اس کی بیک کٹ رہی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پیس کوٹی سیٹ سے کٹنے کا مقصد یہ تھا یہ دیکھیں میں نے یہ پیس اب یہاں سے یہ نکال لینا تاکہ یہ ہمارے کام آجے پیس زائے نہ ہو ہمارے جو اس کی کالر پٹی شٹی جو چیز بھی اپنے نکال لینا تو یہاں سے ہم پراپر طریقے سے نکال سکیں اب بھی آپ یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں اب یہ ہم نے بچھا دی ہے ٹھیک ہے پراپر بچھا دی اس کو ٹھیک ہے آپ نے ساری چیز یہ دیکھنی ہے کوئی چیز مس نہیں ہونی چاہیے کہیں سے بھی مسنگ نہیں کرنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ بعض چیزیں میں ایسی ہوتی ہیں جو ویڈیو کے درمیان میں خود سے کر جاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یار یہ خود سے کی بھی ہے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں اس لئے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کبھی بھی ٹھیک ہو گیا اب یہاں سے ہم رکھیں گے یہ آدھینچ کا نشان یہاں سے تقریباً دیڑڑ انچ کا نشان رکھیں گے کہہ کوہ سے رکھیں گے یہاں سے یہاں سے تقریباً دیڑڑ انچ کا نشان آئے گا اس کو ہم رکھیں گے ٹھیک ہے تیرہ اس کا ہے ساڑھے�بارہ یہ آدھائیس ہم اس کی سلائی کا رکھ لیں گے ٹھیک ہو گئے جی زیادہ ہی سلائی کا ہو گیا اور یہ ہم جونسا نا تقریباً یہاں سے ایک ہنچ رکھیں گے ایک ہنچ رکھیں گے یہ دیکھیں یہ بیک کی اس طرح اس طرح کٹنگ ہو گی بڑے سائز کا بیک بھاری ہے اس کے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا یہ شیپ پھٹی لینی ہے یہ دیکھیں یہ پراپر طریقے سے جونسا نا یہ دیکھیں یہ نشان لگ گیا اس کا ٹھیک ہے اب کیونکہ جو پاکٹ کے نشانہ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیسے لگتے ہیں یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم نے یہ پانچ انچ رکھنا ہے یہاں سے ہم نے سات پونے سات سات رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم تقریباً چار انچ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے کٹر لگ جائیں گے تاکہ وہ جائیں اب یہ میں اصل میں تھوڑی سی جلدی میں کٹنگ کرو تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ اس طرح کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پراپر کٹنگ کا طریقہ کا رہا ہے بڑے سائز کی اور جو پیٹ والے سائز ہوتے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا کہ پیٹ جن کا پیٹ ہوتا ہے ان کی کٹنگ کیسے کی جاتے ہیں ان کے بہت بڑے بڑے پیٹ ہوتے ہیں کمیز آگے سے اٹھے نہ ٹھیک ہے ہماری اس کٹنگ میں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کمیز اٹھے گی نہیں آگے سے جو جن لوگوں کمیز اٹھتی ہے نا وہ اٹھے گی نہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ پیس ہمارا نکل آیا نا ثابت پیس نکل آیا اس پیس کو بھی ہم ثابت نکال کے سیڈ پر کر دیں گے سٹیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی اس کے بازو کی کٹنگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ہی بتاتے ہیں اسی ویڈیو کٹ آپ لگا لیں یہ دیکھیں یہ پاکٹ کے نشان ہے ٹھیک ہے یہ پاکٹ کے نشان ہے یہ یہ پاکٹ کے نشان ہے یہ یہاں پہ بند ہوگا جہاں پہ بند ہوگا ٹھیک ہے یہ پرپر ماری کمیز کا فرانڈ بیک کٹ گیا اس کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نپائی موڈے کی ہماری پہلے ہوئی ہے تو اس کے کوئی پرابلم نہیں ہمیں ٹھیک ہے اب یہ پرپر ایت سپیڈ میں کیسے کٹ رہا ہے کوٹ سوٹ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں آپ کو ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا بازو کراس میں بارہ کٹنا ہے یہ دیکھیں یہ پیس ہمارا سیڈ سے نکر جہاں سے ہم نے فرانٹ نکالا اس کے اگلے پیس سے ہم نے یہ بازو ایک سیڈ سے لینا ہے سنگل سنگل بازو لیں گے تاکہ جلدی کٹنگ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کراس میں رکھنا کتنا ساڑے گیرہ آ رہے تو اس کو ہم نے بارہ رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ بارہ آگے یہاں سے ڈائی انچ ہم نے اس کو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ پراپر اسی طرح پیس بچھانا ہے کٹنگ کہاں سے کرنی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں تھوڑا سا یہ نوک مار دیں بس تاکہ کٹنگ میں خصورتی آجے دیکھیں یہ ہمارا بارہ انچ کا نشان لگ گیا بازو اس کا ہے پچیس پچیس انچ ہے تو ہم سوہ انچ کم کاٹیں گے سا پونے چوبیس پر رکھیں گے کف اس کا ہم نے دینا ہے داس انچ تو ہم اس کو رکھیں گے چھ انچ تھوڑا سا ہم اس کو لوزنگ کا مارجن رکھ دیں گے تاکہ کٹنگ میں پرابلم نہ ہو اس میں بازو کف لگنے میں پرابلم نہ ہو یہاں سے بازو فسے نہ یہ دیکھیں یہ نشان لگ گیا ٹھیک ہو گیا یہ یہاں سے پکڑ کے یوں کٹنگ کر دی یہاں تک اور یہ پکڑ کے یہاں سے یوں کر دی یہ دیکھیں یہ اس نشان پر لیکے جانے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر لیکے جائیں گے اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے بازو کی شیب نکالنی ہے اس لیے تک شیب نکالنی ہے کیسے نکالنی ہے یہ دیکھیں یہ بے شک آپ بھی نشان لگا لیں پہلے اسنا نشان لگا کے اسنا بازو کی شیب نکالنی ہے یہ دیکھیں دوسرا بازو اس کے اوپر ہم رکھ کے کٹیں گے وہ کیسے کٹنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ بہت آسانی سے ساتھ ہی آپ کو شلوار بھی کٹ کے بتا دیں گے تاکہ ایک ہی ویڈیو میں ہمارا سارا سیٹنگ ہو جائے یہ دیکھیں جیسے ہم ریگلر سوٹ کٹ رہے ہوتے ہیں ویسے کٹ کوئی ایسا ایش ہو نہیں ہم روٹین ویسے سوٹ کٹ رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہوگا جی یہ بازو اس طرح بچا لینا آپ نے اس چیز کا دیکھنا ہے کہ یہ اس چیز کا ویہر کتنا اتنا تاکہ بازو سیدھا بچھا رہے آپ کو یہ دیکھیں یہ بازو بھی کٹیں گے بہت آسان اور پیارا طریقہ یہ دیکھیں اب اس کی چاک پٹی کیسے کٹ نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا آپ کو میں انشاءاللہ بہت کچھ بتا دوں گا آپ یاد کریں گے ساری زندگی بہت سے بھائی کی جو کالز بھی آ رہی ہیں آج بھی مجھے بھائی کی کال آئی تھی جو کہ فیصلہ بات سے تھے اور وہ بھی ماشاءاللہ یوٹیوبر ہے میرے بھائی اور ٹیلنگ کے شعبے سے بابستہ ہیں انہوں نے آج مجھے کال کی اسپیشل میرے کام کو انہوں نے اپیشیٹ کیا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ نے بہت آسان اور اچھے کلیے بتائے ہیں لوگوں کو جو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے یہ ساڑھے پانچ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے درمیان کر کے ساڑھے پانچ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ پکڑ کے اس طریقے سے دو پیس اٹھا کے کٹنے کو مبادیان کر دیں جب میں بھی آپ کو بڑے رات پر کیا اور سائز بڑا ہے اور اس کپڑے کو پورا بھی کرنا ہے کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کرنا ہے یہہیں یہ پیس آپ کو ڈالے سیدھا کر لیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے کندے نکالنا ہے شلوار کے کندے نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا پیسی سیڈ پر آ رہا ہے کٹوالا پیسی سیڈ پر آ رہا ہے اس سیٹ بے کر کے اس کو پرابر کر کے یہ رکھ کے یہ دیکھیں یہ اپنا پیس اپنے سامنے یوں بچھا لینا ہے ٹھیک ہوگا جی یہ سامنے پیس اپنا بچھا لینا یوں یہ دیکھیں اب یہ کنی اس کی جو سی نا یہ ہوتی ہے کنی اس کو اٹھا کے آپ نے اس کے پانچے کے لیے پیس لینا ہے کندے کے لیے کندے کے لیے ہم لیں گے اس کا آٹھ ہنچ کا پیس لیں گے آٹھ دونی سولہ یعنی کہ سولہ ان کا پیس لیں گے یہ دیکھیں یہ سولہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ کندے کاٹ رو شلوار کے کیونکہ بازو کاٹ گیا وہ سارا کچھ کاٹ گیا اب یہ کندے ہیں یہ دیکھیں یہ کندے کس طرح کاٹ رہی ہے یہ آپ نے سیدھا کاٹ دیا یہ سیدھا کاٹ دیا ٹھیک ہو گیا یہ کاٹ دیا اب یہاں سے آپ پرابر ادھر چلے جائیں اس کو اٹھا کے یہاں پر لائیں یہاں لائے آپ یہ کندی اٹھار لیں آسانی سے ٹھیک ہے یہ کندی آپ کے اتر جائے گی تاکہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب ان پیس کو ڈبل کر کے شلوار کی جو نمبائی اس کے ساب سے اس کے کندے نکال لینے ہے ٹھیک ہے اب اس کے امنا کندے نکال لینے ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کندے نکالنے کے لیے کیا کرنا اس کی شلوارہ 49 49 اور تین کتنا ہو گیا بیالیس اب ہم یہاں سے یہ نشان سیدھا لگا لیا یہاں سے بیالی سینج کا پیس اتار لینا ہے یہ دیکھیں یہ بیالی سینج کا پیس اتار لیا ایسے اس کو سیدھا گیا اور یہاں سے اس کو میچ کر لیا ٹھیک ہے اب وہ ہمارا جو سا پیس ہے یہ اس کا ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں تیرہ لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں پیس اس کے ہم سے سیڈ پر کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ پرابلم نہ ہو اور بڑے سائز کے تیرے کی بھی پرفیکٹ کٹنگ کا بھی طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں میں کیسے ہوتا ہے تو یہ ہمارا پیس ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ پیس ہمارا یہاں سے فالتو نکل رہا ہے اس کو ہم کیا کر کریں گے اس کو مسٹیٹ کر کے اس پیس کو بھی اپنے راستے سے اٹھا دیں گے ویڈیو کو سکپ نہ کی جائے گا ویڈیو کو پورا مکمل واج کرنا آپ سب میں مکمل واج کریں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کیا چیز کیس طرح کاٹی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ بیلا ایکن نہ دوانا بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور آپ دے سکیں میری ویڈیوز کو جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ تاکہ اور لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے اور بھی لوگ اس چیز سے مستفید ہوں اس چینل میں ملے گا جو آپ کو پراپر ہر چیز باعت رگ یا جس میں شلوار 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 کرمیز کی فائز والگ کٹنگ باتر کیز بھی ایک دائیگ جو کا مختلف باخی اور بگیا ، مغرر ہم عارف شلوارders کی قمیز کی ٹھکی کرشید میں زیادہ فائزوں ہے اگرmotherbelievable 我 mہم انی میکنقت چینل کو نہیں دے اس طرح کا شیلوار کرمیز کا السب سے ایک بات کر سنوارپ نه کے حیر خلاوک wicht تک سحب یہ ساری چیزیں ایک جس کو کہتا ہے ایک ہی چھت کے تلے ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں یہ وہ چینل ہے تو آئیں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور جتنا میری ویڈیوز کو شیئر کریں گے اتنا مجھے بھی حوصلہ افضائی ہوگی اور میری فائدہ ہوگا تو آپ پراپر میری یہ دیکھیں یہ نشان میں لگا دیا بھی ہم کلی کاٹنے لگیں اس کی ٹھیک ہے کلی کیسے کٹنی ہے دیکھیں بیالیس لنبائی کے ساتھ سے کرنا ہے وہ جو ہم نے نکالا تھا سولہ سولہ کا آف بار ساڑھے نو انچ پانچہ ڈیڑھ انچ ہم نے اس کا ایکسٹر رکھ دینا ہے اور یہ دیکھو یہ ہم نے یہاں سے بھی آٹھ بار رکھے ساڑھے بائس اس کو گیر دینا ہے کیونکہ اس کی گیر زیادہ نہیں پہنتا کام پہنتا ہے یہ ہم اس کو بیس انچ رکھیں گے آسان اس کا یہ یہاں سے آپ لوگ کتنا ہے پونے جار لکھیں یہ پونے جار یہاں سے یہ کراس میں سیدھا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو نشان لگا لیں اس کو سٹیٹ کر لیں سٹیٹ کر کے اس کو بیشہ کے سٹیٹ کرنا چاہیں کر لیں تاکہ پرابلم نو نشان لگا جو کٹنگ ہوگی ہماری وہ تھوڑا سا اس اسٹیل میں ہوگی ٹھیک ہے یہ چیز آپ نوٹ کر لیں یہ میں شے پٹی سے بھی دے سکتا تھا لیکن ہاتھ سے دینے کا مقصد یہ کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجائے کیونکہ لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے بندے کو بندے کو خود سے بھی کچھ کرنا ہے یہ کلیاں کٹ رہی ہیں جو نشان لگا ہے اس کے اوپر کٹنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اپنی طرح سے میں نے کوئی وہ نہیں اجاد ڈالی اس میں جو سکھا ہے وہ ہی آپ کو سکھا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاء اللہ آپ کو مکمل سمجھ آجائے گی شنوار کمیز کی کٹنگ بھی لیڈیس بھی ویس کوڈ بھی پینڈ کوڈ بھی ہر چیز کی آپ کو سمجھ آجائے گی کہ کیا چیز کس نہ کی جا رہی ہے یہ واحد چینل ہے جس پہ آپ کو ہر چیز ملے گی ہر چیز ملے گی تو آئیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لوگوں تک بھی اس کو آپ میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے جو ادھر ادھر چینلز پہ کھپ رہے ہیں ایک چیز کس چینل سے سیکھ رہے ہیں یہ سپیشل ان کے لیے کہ وہ آئیں اس چینل پہ اور اس کو سسکرائب بھی کریں اور ادھر آ کے دیکھیں ان کے مطلب کی ہر قسم کی ویڈیوز ادھر ملے گی انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا پروگرام یہی ہے کہ ہم جنسانہ سٹیچنگ کی طرف آئیں انشاءاللہ لے کے آئیں گے آپ کو سٹیچنگ کی طرف بھی تو آپ بھی یاد کریں گے کہ سٹیچنگ کیسے سکھائی جاتی ہے اور انشاءاللہ پراپر طریقے سے سٹیچنگ سکھائیں گے کہ سٹیچنگ کیس طرح کی جاتی ہے کہ چیز ہمیں بشا کے پورے دن میں ایک بیس بنانا پڑے لیکن ہم آپ کے لیے جنسانہ سپیشل ٹائم نکال کے اس سارا کام کریں گے یہ ہماری کلیاں بھی کٹیں گی ہیں دوسرا رکھ بھی آپ کو میں بتا دیئے کہ اس رکھ پر رکھ کے کٹنا ہے اور پیس کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے کے جانا ہے تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو سائز بڑا ہے کپڑا ہے کپڑا ہے کپڑا ہے کپڑا ہے ایکسپنسیف کپڑا ہے یہ دیکھیں یہ سیڈ پر کریں یہ پراپر شروار کا سسٹم ہو گئے ابھی چلتے ہیں ہم اپنے تیرے کی طرف تیرہ کیسے کٹتا ہے مین چیز ہے تیرہ تو تیرہ کٹتے ہیں جناب تیرے کی طرف آج جو سارے ہیں یہ لیجیے ہم آگے تیرے کی طرف اور یہ دیکھیں یہ تیرے کا پیس آپ نے چاروں پیس بچھا لیتے ہیں یعنی کہ ڈبل کو کر کے یہ چار پیس ہو گئے ٹھیک ہے یہ اس طریقے لگائیں پیاری سی اچھا سا اس کو بٹھانا ہے ابھی میں آپ کو پراپر تیرے کی بھی بتاتا ہوں کیونکہ تیرے کے مختلف سائزز ہیں ان سائزز کے ساتھ سے چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب یہ دیکھیں یہ میرا پیس بچھ گیا اور یہ دیکھیں یہ آپ پیس بچھ گیا ہے اور اب یہ دیکھیں یہ ہم اپنا پراپرہ نشان لگائیں گے یہاں سے یہاں سے یہاں تک نشان لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نشان لگ گیا ٹھیک ہوگیا ، یہ آدھا انچocks کی سلاحی کا آگیا ، یہ آدھا انچ اس کے سلاحی کا آگیا ، achCT یہ آدھا انچ سلاحی کا آگیا ،- ۔arg9385 ۔ ، یہ حاصل کریں ، نسل کرنے بقی سلاحی کا اللحظہ سار بعد ساڑھا یہ چیز ہم بڑھا کر رکھیں تو اس کو یہ کراس میں یوں نشان لگا لیں آپ یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہ دو انچ والا نشان دے سیڑا کر لیں یہ دیکھیں یہ یہ رکھے یہاں پر اس کو پراپر شیپ دے دی ٹھیک ہو گئی اور یہ ہماری یہاں سے ہلکی سی شیپ یہ اور جائے گی اور یہ ہمارا یوں کراس میں نشان لگے گا سٹیٹ نہیں لگا ٹھیک ہے تیرے کا نشان دے ہی آپ نے دیکھ لیے کہ تیرہ کیسے ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ کٹنگ اس کی ہو رہی ہے یہ میں سے ایک ہے ہی دور بھی آپ کو سمجھانی گا تک کہ آپ کا بتیرا پرفیکٹ اور پھیلے لا بیگ پر ہم نے اس کی شیپ دی تھیhehe اس کیے یہاں پہ بھی ہمیں شیپ دیے نا بندہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ رکھ کے یہ کھائیں ایساں کیا ہے تو آپ سب سے پہلے کہہ چیز ؟ یہ ہمارا ہوج Jetzt has been brought there اس کا ہم نے بچھا رہے ہنا نے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے اتنا ہی ہریا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہمارا تیرہ بچے یہاں پہ دیکھ引ت چھو Reviz آ رہا ہے یہ آپ نے نشان لگا لینا ہے اتنا فالتو آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تیرے کو یہاں سے درمیان سے بھی ناپنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دس لینا ہے ٹھیک ہے یہ پونے دس آ گیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فرقارہ نشان کا ٹھیک ہے بعض وقت لوگ یہ چیز نکلتے ہیں ان کے تیرے بڑھ جاتے ہیں تو اس چیز کو ایسے ضرور نکالنا ٹھیک ہے اب یہ نشان ہمارا دیکھیں یہ یہاں سے یہ ٹیچ ہو رہا ہے اور یہاں سے ہم یہ بار کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ تیرہ پروپر تیرا آپ کا کٹ گیا لو جیس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا اور کوشش کی ہے کہ میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دی ویڈیو میں کہ کیسے شلوار کمیز کی کٹنگ کرنی ہے اور جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن نہ دبانا بھولئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اللہ حافظ ٹیک کیر